اس کی کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی دینی ذمہ داری تک احساس کریں آن سب اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکمل حضور کا جو طریقہ بیان کیا ہے یہ مشکمانوں کے لئے کیا ہے جو کافر ہیں وہ لاکھ حضور کر لیے اس کو کچھ فائدہ دیں اسلام جب تک نہ ہوں تو یہ عمل قبول لیے آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوا حضور بیان کیا گیا حضور اس کی ترتیب کچھ یوں ہے سب سے پہلا کام حضور کرتے رکھ انسان کو نیت کرنی چاہیے اور نیت کا تعلق دل کے ساتھ ابن حجر اسقلان رحمت اللہ علیہ سب خالی کی شرح میں لکھتے ہیں ان محل نیت القلب نیت کا محل اور مقام دل اور ایمان بیضان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان نیت عبارتن عن انبیعات القلب نیت قلبی ارادے اور قصد اور رجعان کا نام ہے دل سے یہ نیت کرنا کہ میں نے اللہ کی عبادت کے لیے آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سندت سمجھتے ہوئے قصد کرنے میں نیت اگر انسان کی ہو تو کب ہی انسان کا حضر آگل قبول ہوتا ہے عظمت والا بنتا ہے باعث ورکت بنتا ہے نیت کے بعد مضوع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنی چاہیے ابو بغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بربی ہے آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا صلات لمن لا مضوحا ولا مضوحا لمن لم یذکر اسم اللہ جس شخص نے حضو نہیں کیا اس کی نماز نہیں اور جس شخص نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا غضو نہیں اس لیے بسم اللہ پڑھ کر غضو شروع کیا جائے آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ کہ آپ بسوا کا احتمام فرماتے ہیں انا صلی اللہ تعالی عنہ روائے کرتے ہیں آپ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت بس سوا کی حتى خشید انہا دواد مجی بسواد کر اکرامو کم دیا کیا مجی خطرہ لاحق ہوا کی میں بسواد کر کر بھی اپنے داما کیا اور عالیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بری ہے آپ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سواد مطحات لینکہ جائے یا رب بسواک اللہ کو راضی کرنے کا سبب ہے اور موکی پاکیزی اور طہارت کا ایک ذریعہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا لولا ان اشک علی امتی لاناوٹم بسواک عند كل صلاة میں مشکل کا خوف اگر نہ باتا امت پہ تو میں یہ بانشید قرار دے لیتا کہ ہر مضوع کے ساتھ اور ہر نماز کے لیے بسواک نہیں چاہے باہت جو اس کے قیاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہتی لیکن اپنی زندگی میں بسواک کے پہلوں کو بالمت دھر سے نکلتے وقت بسواک دھر داخل ہوتے وقت بسواک سو رہے ہیں تقیئے کے پاس بسواک رکھیں کہنا لا ينام الا والسیوات وعند رأس بیدار ہوتے بیداری کے وقت بھی بسواک نماز کے وقت بھی بسواک اب تصفر کیجئے اتنی کہ آخری لمحات میں بھی بسواک کھائیں اور بسواک کر کے ہی اللہ سبحانہ وآلہ کے پاس ہونا چاہے اس لیے ایک مسلمان کو یہ بات سمجھ دیں چاہیے کہ اگر ہمارے آئیلیل ہمارے لئے اسوہ حسنہ بسواک سے اتنی محبت کرتے تھے تو ہمیں بھی اس بات کا احتمام کرنا چاہے کوئی حرج نہیں کہ آپ برش استعمالی کریں لیکن سنت بسواک اور جو بوائے بسواک میں اللہ سبحانہ وآلہ نے رکھے ہیں وہ آپ کو زندگی بھر برش میں نہیں ملسے اس لیے آپ اگر برش استعمال کرنا چاہتے ہیں کوئی حرج نہیں لیکن سنت جو ہے وہ بسواک ہے اس کو اختیار کرنا ہی آپ کی مصیرت و سعادت کی قلیل ہوئی اللہ حدیث دار کی تربیر داو